اسلام علیکم تمام بھائی دوستو میری طرف سے اسنین کی طرف سے آپ سب بھائیوں کو اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب بھائی خیریت سونگے اور سب بھائیوں کا شوق اچھا جا رہا ہوگا تو بھائیوں آج کا ہمارا ٹاپے کہہ کہ اگر کسی بڑیر کا حزمہ کمزور ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے تو اس کا دانہ وہ صحیح صحیح ٹائم پر حزم نہیں کر رہا ہوتا حزمہ مطلب وہ جو آپ اس کو دانہ کھلاتے ہیں وہ ایستا ایستا اسے حزم کرتے تو آج آپ کے لئے ایک نہایتی امدہ اور مزیدار ٹاپک لے آیا ہوں حزمہ کی درستگی کے لئے اور بدحزم کے لئے بھی ایک زبردست ٹاپک لے آیا ہوں جو آپ کے ساتھ آج ڈسکس کریں گے تو بھائی دوستو اپنے شوق کے بارے میں بتائیے گا میں نے بھی اپنا بٹیرہ لیا ہوا ہے اپنے ہاتھ میں دیکھیں بھائیوں میں شوق کریں بٹیر کا تو بھائیوں بتانا آپ کو کیسا لگا ہے سوچا کہ بھائیوں کے ساتھ ایک نئے ٹاپک لے کر حاضر ہوں جسے آپ بھائیوں کو فائدہ پہنچے تو بھائیوں اس نے دانا کھایا ہوا ہے تو ابھی ٹھنڈ تھی اچانک نکالا ہے نا تو یہ اس طرح صحیح رسپانس نہیں دے رہا تو پھر بھی ماشاءاللہ شاہ ہے کلر دیکھیں اس کا کلر دیکھ لیں کالا بٹیر ہے اچھی کالیٹی کا بٹیر ہے نارمل سائز میں اتنا بڑا نہیں ہے تو بھائیوں آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف بٹیر کے بارے میں ضرور بتانا کیا آپ کو بھائیوں ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ کمزور حاضر ہوا لے بٹیر کے حاضر کو کس طرح ہم درست کر سکتے ہیں جیسے کہ بٹیر ایسا ایسا دانا اپنا حضم کرتا ہے صحیح پراپر طریقے سے دانا حضم نہیں کرتا تو اس کے لئے آج آپ بھائیوں کے لئے بہت ہی زبردست اور آسان چیز لائیں بنی ہوئی چیز ہے کوئی آپ نے اس کو بنانا نہیں ہے کوئی اس کا وہ مطلب سٹرگل والا کام نہیں ہے آرام سے علا اور زبردست کام ہے تو بھائیوں یہ ہمارے پاس ہے چو ارکہ یہ فوکس کر کے دکھا دیں یہ آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے آسانی سے مل جائے گا یہ دیکھنے چو ارکہ تو بھائیوں اگر کسی بھائی کے بٹیر کا حضمہ صحیح نہیں ہوتا حضمہ صحیح درست کام نہیں کر رہا ہوتا تو بھائیوں اس کے لئے آپ نے اس کو دینا ہے جس کا حضمہ ٹھیک نہ ہو اور اس کے علاوہ آپ اس بٹیر کو بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جس بٹیر کی بھوک زبردست اور تیز ہو جائے بھوک میں وہ اضافہ کرے تو اس کے لئے بھی یہ آپ دے سکتے ہیں تو آپ نے دوپیر کے ٹائم جب آپ فل پانی دیتے ہیں بٹیر کو تو یہ اس کو دے دیں فل پانی کے ٹائم پر جب یہ نکالے گا تو انشاءاللہ آپ کی بٹیر کی بھوک زبردست ہوگی اور اس کے علاوہ ہاتھ میں جو پیتا ہے تو پی لے جس طرح آپ ایسے پیلاتے ہیں خود پیتا ہے تو پی لے اور اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بٹیر کی بھوک اور بھی زیادہ ہو تو اس کے لئے آپ اس کو سرنج بھی دے سکتے ہیں یہ آپ تین سی سی والا یا پانچ سی سی والا سرنج لے لیں اور اس کے موں میں ڈال کر وہ اندر چھوڑ دیں اور وہ اپنے ہاتھ میں اس کا سرنج نکل با لیں تو انشاءاللہ آپ کے بٹیر کی بھوک زبردست اور عالی ہو جائے گی اور آپ کا بٹیر مستی میں بھی زبردست ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اگر بدحضم بٹیر ہو تو بدحضم بٹیر کے لئے آپ کے لئے وہ بھی زبردست چیز لائے ہوں یہ دکھانا بھی جائیں یہ سیرپ ہے ڈائی گیس یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے بہ آسانی مل جائے گا تو یہ آپ نے سیرپ لینا ہے ڈائی گیس اور یہ آپ نے بدحضم بٹیر کو دینا ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کا بدحضم بٹیر بھی دانا نکالنا شروع کر دے گا اور وہ صحیح ہو جائے گا تو بھائیو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ ہم کس طرح وہ صحیح کر سکتے ہیں اپنے بٹیر کو جس کا حضمہ خراب ہو درست نہ ہو اور بدحضم کا یہ علاج ہے تو بھائیو کوشش کرتا ہوں دید دوڑاتا ہوں اپنی کہ کوئی اچھا سے اچھا ٹاپک لے کر رہا ہوں اور بھائیوں کا زیادہ وقت ذہنہ کروں اور مفید بات تھوڑے وقت میں بتا دوں تو اس لئے یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا یہ دو چیزوں کا تو آپ کے ساتھ ڈسکس کی اب بتانا کہ آپ کو کیسا لگا ملتے ہیں کہ اگلے ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ